نمسکار میں ہوں منوس سینی آپ کو ہم خبروں سے واقع کراتے ہیں آج تین خبروں کا ہم جکر کرنے والے لیکن بحث آج گرم کرنے کی وجہ ہے ہم اس کو چرچہ کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ بحث تو گرم پورے مدیو دیس میں ہیں چرچہ ہیں الگ الگ طرح سے چلے لیکن تین تصویر کو آپ دیکھیں گا یہ کھنڈباہ میں دھرمانترن کا معاملہ ہے اور دوسرا جو آپ کو معاملہ نظر آرہا ہے ان دور میں لفظیہات کا امام نے اکچھے کو فہیم بنا دیا اور دوسری طرف یہ ان دور کی بات کریں تو یہ الگ طرح کا کھنڈباہ سے جہاں ایک دھرمانترن کا معاملہ سامنا ہے یہاں نورانی مسجد کے امام نے اکچھے نام کے ایک یوک کا برینباسکر اپنے جہاں سے ملیا اور دھرم پریورتن کرا دیا یوک نے اپنا نام اکچھے سے محمد فہیم خان رکھ لیا اکچھے کا کہنا ہے کہ امام نے اسے جہنم کا ڈر بھی دکھایا تھا یہ ڈر اس قدر اس کے جہن میں بیٹھ چکا تھا کہ وہ اپنے گھروانوں کو اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے کہنے لگا تھا پریبار سمجھ چکا تھا انہوں نے سمجھائی اس دے کر اس کی گھر باپسی کرائی گنگا جل سے یوک کا سدھی کرن کر آیا ہے یہ پہلی خبر لیکن دوسری خبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ خبر ان دور سے ہے جہاں میک دود گارڈن میں ہندو بادی سنگٹھن نے ایک یوبک اور یپتی کے ساتھ بیٹھنے پر جنگ کم ہنگامہ کیا ہے سنگٹھنوں کا عروف ہے کہ دانش نام کا ایک یوبک ایک ہندو یپتی کے ساتھ بیٹھ کر گلت حرکت کر رہا تھا اس کے بعد اسے پکڑ کر اس کی آئی ڈی چیک کی گئی حقیقت سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے اس کی جنگر پٹائی بھی کر دی خود کو اپنے آپ کو وہ کچھ اور بتا رہا تھا لیکن جب بجائے نگر پولیس کے حوالے کیا تو سچائی سامنے آگئے اس کے علاوہ راج دھانی بھوپال کی تیسری خبر ہوگی اس کا جکر بھی ہم کریں گے اور یہ خبر ہے بدھوار کو بھوپال میں بھی جب دھرمان ترن کا معاملہ سامنے آیا ایودیا نگر میں ابھی شیخ شرمہ لام سے رہ رہے کرسچین یوبک نے اس کی ایکس گل فینڈ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جس کا واقعیدہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے آویدن دیا گیا اور دھن پریبرتن کر شادی کا دواب بنایا تو یہ وہ تین خبریں ہیں جن کے لئے ہم بات کریں گے لیکن بنسلیوچ کے کوئی سوال ہے یہ سوال آپ دیکھئے گا ان سوال کی جریعے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اس بحث کو گرم نہ کرتے ہوئے اسے سمجھنے کا پیاس کریں گے کیا پہلا سوال کیا سماج میں عویسواس لگتار بڑھ رہا ہے کیا دھرمانترن اور لب جہاد سوچی سمجھی ساجس کا حصہ ہے کیا چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بڑھا چڑھا کر پیس کیا جاتا ہے تو یہ بنسلیوچ کے کوئی سوال ہے انہی سوالوں کا آج جواب ڈھوننے کا ہم کوشش بھی کریں گے اور سمجھیں گے کہ بار بار ایسے مددوں پر بحث گرم کیوں ہو جاتی ہے کیوں نہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے تو یہ وہ تین سوال ہے میرے ساتھ تین مہمان جوڑ رہے ہیں میں اپنے مہمانوں سے آپ کا پرچے کراتا ہوں درگیش کیس بانی جی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ درگیش جی آپ کا بہت سواگت ہے سدیش شرمہ جی ہے کانگریس کے پروقتہ اور شرد دویدی جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نیو جیٹ سب سے پہلے میں شرد جی کے پاس ہی چلوں گا سرد جی بیتے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں یہ تو خیر وہ بانگی ہے جو آج دکھائی دی رہی تین خبروں کے جس کا ہم جکر کر رہے ہیں لیکن اس میں لڑکا اور لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے ایک خبر تو ہم بات کرتے تو اس میں سیدھے طور پر ہم دیکھیں تو ایک ہندو لڑکے کو مسلم بنا دیا جاتا واقاعدہ پھر گنگا جل سے اس کا سدھی کرن کیا جاتا ہے دوسری خبر میں ایک کرسچن کمیلٹی بھی سامنے آگئی ان کے اوپر بھی یہ آروپ ہے اور ایک خبر آپ دیکھ رہا ہوں گے جس میں لڑکی کے ساتھ جب لڑکا بیٹھا رہا تو اس میں بیوات کھڑا ہو گیا سوال یہی ہے کہ یہ جو دھرمان ترن یہ جو لب جہاد جس کو لے کر مکمنتری نے بھی جنتا جتائی ہے آکر اس کا راستہ کیا دکھائی دیتا کیونکہ بحث گرم ہو جاتی ہے چرچہ چل پڑتی ہے پر سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بار بار یہ مسئلے جو سامنے آ رہے ہیں یہ کہاں لے جائیں گے ہمیں نانک اور قبیر تو بہت پہلے کہہ گئے ہیں سمادھان بھی سجا گئے ہیں نانک تو کہتے ہیں اللہ و اللہ نور اپایا قدرت تے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کو بھلے کو چنگے اب یہ بلکل ساری بات ہے بہت صاف ہے ساری چیزیں کہ جب دھرمان ترن کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آوشکتہ کیوں پڑتی ہے یہ پہلا اور بڑا سوال ہے اب اس کے پیچھے اپنی اپنی مانتائیں ہو سکتی ہیں اپنی دھارنائیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت چنتا جنک وشہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چنگاری بھی ہے جو سماج میں بہت تیجی سے ایک ویبھاجن کاری تتو کو جنو دیتی ہے اور کئی بار اسی چنگاری سے بڑی آگ بھی بھڑک جاتی ہے اور یہ سماج کے لیے کسی بھی درشتی سے منوجی ہت کر نہیں ہے اور آج کی یہ چنوٹی نہیں ہے یہ نہ صرف بھارت کی چنوٹی ہے بلکہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں یہ باتیں اٹھی ہیں اور ان کو لے کر کئی بڑی چنوٹیاں بھی سامنے آئی ہیں یہاں اگر آپ سمادھان کی بات کریں گے ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ دھرم گروہوں کو سمبندت دھرموں کے سامنے آنا چاہیے ان کو اپنی سمباد کی ایک پرکریہ کو جوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اور ایسی جو بھی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں ان کو صرف اوپر اوپر چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہر چیز آپ قانون ویرستہ پر سیاست پر یا نیائلے پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ سماج سے اپ جی گھٹنائیں ہیں تو سماج کو بھی اس کا ندان ڈھونڈنا چاہیے لیکن درباگے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دھرم گروہوں کی بھومکہ بہت سیمت ہو جاتی ہے جی جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دھرم گروہوں کی جو بھومکہ ہے وہ بڑی سیمت ہو جاتی ہے ہمیں لگتا ہے اس کو اور آگے بڑھانا پڑے گا کیونکہ بیواد ہو جائیں گے دو دھرم کے جب دھرم گروہ آ جائیں گے تو تیسرے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بیواد کی استطیق پیدا ہو جاتی درگیش جی آپ کی سرکار ہے مدف دیس میں اور لگاتار لفظ جہاد کو لے کر رحمان جی نے بھی کہا ہے کئی طرح ہیں کہ آپ نے قانون بھی تیار کر دیے ہیں مکھ منتری بھی چنتہ جتا چکے ہیں لیکن الگ الگ طرح کے دھرم پریورتن ہے ایک نورالی مسجد میں اکچے نام کی یوبک کا برینباس کر دیا جاتا ہے یہ کسی لڑکا یا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک لڑکے کا مسئلہ ہے دوسری طرف ہم جن کا جکر کر رہے ہیں وہ خبر بھوپال سے ہے کیا اس میں سرکار کے پاس کیا راستہ ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے قانون بنا دیا لیکن قانون بنانے کے بعد گھٹنا کرم تو نہیں رکھ رہے ہیں دیکھیں منو جی سرکار کا کام ہے قانون بنانا اور سرکار نے بہت دارمکس وطنتہ ودہیک بنایا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار اکیس میں اٹھ سٹھ مکم ماملے پنجی بد ہوئے اور ابھی اکٹومبر تک بائیس میں تیہتر ماملے پنجی بد ہو چکے ہیں تو سرکار تو اپنا کام کر رہی ہے پر ایسی جروت کیوں پڑتی ہے کہ ہم درمان ترن کی اور بڑھیں ایسا کیا ہے کیوں ہم چھل کر کے کیوں ہم دھوکہ دے کے کیوں ہم کپٹ کر کے کیوں ہم جھوٹ بول کر ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی چیزوں یہ ان منشاؤں کے ساتھ درمان ترن کرتا ہے تو قانون اپنا تو کام کرے گا یہ ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ ایک جن جاگرت ابھیانی بھی اس سوشے میں جیسا شرد جی نے بھی اس کی اور انگیت کیا کہ کہیں بڑھوں کو بیٹھ کر کہیں کچھ رستے نکالنے چاہیے اس چیز میں کہ آپ دیکھیں گے کہ مشنری ایک مشن کے روپ میں کام کر رہی ہیں کیوں بچوں کو بچوں کا مائنڈ واش کر کے ابھی کچھ سمیہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سنت نگر میں پرکن آئے انہے کو انہے کیسے پرکن ہم سامنے دیکھ رہے ہیں سرکاریں اپنا کام کر رہی ہیں چاہے پھر ان کو دوست کرنے کا کام ان کا فن کچلنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے پر ایسے جو لوگ ان منصوبوں کو لے کے بڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہماری سرکار نشت روپ سے چننت کر کے ان کو روکنے کا اب رہی بات آپ یہ بول رہے ہیں کہ کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو قانون اتنا سخت بنایا ہے اس میں منوز جی تو نشت روپ سے اس میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اتنا سخت قانون کے بعد میری کیا گت ہوگی ان سب چیزوں کو وشہ میں رکھے پر اس میں جن جاغن کے مادیم سے باتچیت کے مادیم سے کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر کوئی سمادھ آنے تو وارثالہ پہ اس کو بیٹھ کر اس کے دھرم گروہ چاہے بیٹھیں اس میں چاہے بڑے لوگ بیٹھیں کی ان چیزوں پہ چونکہ ان چیزوں سے دھارمک بھاؤنوں ایک دم ادولت ہو جاتی ہیں اس کے پیاس نہیں ہوتے ہیں چلیے سبھی دھرمک لوگوں کو بٹھا لیجیے جیسے آپ نے آپ نے خود نے اس بات کو مانا کہ قانون بڑا کڑا ہے لیکن قانون کڑا ہونے کے بابزود یہ میسیج ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے اس میں ہم یوہ یپتی کی بات بھی کر سکتے ہیں وہ بڑے لوگوں کی بات بھی کر سکتے ہیں جو اس طرف لوگوں کو موڑ رہے ہیں دوسرے دھرم کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ کب ہو پائے گا کہ ہم لوگوں کو بٹھالنے ساتھ دیکھیں نشت روپ سے سب ہو پائے گا اور آپ دیکھیں گے اس قانون میں جب اگر کوئی پادری اگر کوئی دھرم پریورتن کرا رہا ہے اگر کوئی پنڈت دھرم پریورتن کرا رہا ہے اگر کوئی کاضی اگر دھرم پریورتن کرا رہا ہے تو اس کا بھی سجا کا پروزان ہے منوچ جی اس میں اور نشت روپ سے جب دھرنم گروپ ایک منچ پر بیٹیں گے بات کریں گے کسی کو بھی اگر کوئی اپنی سوچہ سے جائے تو سمیدہ نے اس کے لئے کانون بنا ہوا ہے اس کانون کے اور ہمیں آگے بڑھ کے اس کو کرنا چاہیے کانون سمبت اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو کسی کو کوئی آپت بھی نہیں ہوتی پر اگر آپ چھل کپڑ دھوکہ کر کے اگر یہ سب چیزیں کریں گے تو نشتر روپ سے جیل کی تکھیج ہیں ان کی جگہ ہے سودی شرما جی لیکن سینی صاحب بڑے دلنبے سمائے سے یہ دیکھ رہے ہیں دھرم پربرتن کی بات لیکن میں نے جہاں تک سنا اور دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ دھرم پربرتن ایک تو دو تین کاران ایتے بنتے ایک تو سہولیت جیسے سہولیت دھرمیں فلم اپنیتا ہوں سادھی کرنی تھی دوسری بھاجہ پاس آنسل ہمامالی سے تو وہ تورن تو انہیں اسلام قبول کر لیا اور دوسری سادھی کر لی ایک دھرم پربرتن ہوتا سبدہ کے لیے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں بہت گریب انچل میں جائیے آپ وہاں آدمی سواست کے لیے پریشان سکچا کے لیے پریشان بھونکوں مر رہا ہے ایسی استطیق میں کچھ دوسرے دھرموں کے لوگ ان کو راسن پانی دینے کے بہانے دھرم پربرتن کرانے کا جو کچک رجتے ہیں سرکار کو اس پہ پینی نجر رکھنی چاہیے کانون کو کوئی برانا سرکار بنا دیتی ہے پر پالن کرنا اور کڑی سجا دے کے ایک سندیس دینا تاکہ جو کچک رج کے جو لوگوں کو پرلوبھن دے کے اس طرح سے دھرم پربرتن کرائیں سرما جی میں اس بحث کو گرم نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے چونکہ بات بی جے پی کیا دی دھرمیندر کی بات کر دی جکر کر دیا تو سعبابی کروپ سے اگلا جو بیان آئے گا وہ اسی طرح پلے کر جائے گا سوال یہ ہے کہ بی جے پی یہ بھی ہمیشہ سے کہتی رہی کہ اب جو جس طرح کے قانون بنائے گئے اب جس طرح سے اس کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوا دیکھئے یہ تو سروں سے قانون تو پہلے سے تھا لیکن اس میں پراؤدھان کر کے ابھی نئی سرکار نے اس کو بڑھایا ہے کچھ اس میں دھرائیں بڑھائی ہیں کچھ سجا کے مابدنڈ بڑھائیں تو بڑھائی تو ہے میں مانتا ہوں اس بات کے لیے بڑھانا چاہیے لیکن دھرم پرورتن لگاتار ہو رہا ہے میں یہاں کے بھوپال رایدانی کی بات کروں ایک دن ایک ویڈیو وائرل ہوا مجھ سے بھی اس میں بیان مانگا گیا اپنی پتکریہ مانگی گئی تو وہ ایک لڑکی موہ پر پٹی باندے ہوئے بیان دے رہی ہے کہ اس کو کوئی اسلامی دھرم گروہ دھرم پرورتن کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے تو اس کو چہرت سامنے بھی کرنا چاہیے پریوار کے لوگوں کو چاہیے کہ پریوار کے لوگ اس پر آپتی لیں اور کانون کے سرن میں جائیں اور کانون پر سکت سکت کاربائی کریں تاکہ یہ دھرم پرورتن جو جو ریہ کیا جا رہا ہے کانگریس یہ چاہتی ہے کہ اس کا ایک راستہ ایسا نکلنا چاہیے جس میں سب لوگ ایک منچ پر آ جائیں بلکل بلکل کانگریس تو ہمیشہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی اسی نعرے کے ساتھ آگے بڑھئی ہے اور آگے بھی اسی بڑھے گی وہاں بھائی سے بھائی کو دوسرے بھائی کے روپ میں بدل دیا جا رہا ہے دیکھیں منو جی بھائی یہی سب غلط ہے کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیسے کارن کیا رہے ہیں اگر کوئی جبریہ کرتا ہے تو جیسا بھائی جبریہ نے کہا ہے کہ جبریہ نہیں ہونی چاہیے تو میں بھی سہمت ہوں اس بات سے کہ جبریہ نہیں ہونی چاہیے اگر جبریہ ہوتا ہے تو کانون کی سران کے پریزن لیں پریزن کے لوگ لیں پترکار تو آواز اٹھائی رہا ہے ہم رائی نیتاؤں کو بھی چاہیے کہ اس سمسیاں سے پٹھنے کے لیے سرب دلی بیٹھے گلائیں اور اس سے کوشن سامیدھان میں کوئی بھی دھرم اپنانے کا سب کو ادھکار ہے تو وہ سامیدھانے طریقے سے کریں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے چلی اگلے اس میں سمجھ آئے گا جب درگیش جی کچھ کہیں گے لیکن شرط جی سے اتنا میں ضرور سمجھنا چاہو دیکھیں منو جی یہ ہمارے جو کانگریس کے پروکتہ ساتھی بولنا ہے سہولیت کی انہوں نے ایک بات کی سہولیت سے کوئی کبھی نہیں بننا کوئی دھرم نہیں چاہتا ہے کوئی بھی دھرمانتنا کرنا نہیں چاہتا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ گریبی کو لے کر تو یہ ماننیم مکھے منتری شریع شیفرہ سنگھ چوان جی کی سرکاریں جس میں ہر ورگ کے لیے اور گریب ورگ کے لیے جو پچھڑے ہیں جن کو مکھے دارہ سے جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ ہماری سرکار میں یوجنہ ہیں انہیں یوجنہوں کا سب لاب لے رہے ہیں پھر چاہے ابھی یہ بھوک کی بات کر رہے تھے تو کہیں کوئی نہیں ہم نے انہوں پورنا یوجنہ جو ماتر ایک ایک روپے میں سب چیزیں دے رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک پروپیگنڈا کے حساب سے کانگریس کی لوگ کرنا چاہتے ہیں رہی بات دھرمانترن کی دو دو لوگ لگ بگ اس میں سامنے آتے ہیں ایک وشیشورک جن کی یہ راج نتی کرتے ہیں اور ایک دوسرا مشنریز ہیں جن کے ان کے پرانا اتیاز دیکھ لیجئے تو یہ دونوں چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اس لیے ان کی آواز بہت دیمے سے نکلتی ہے اس میں آواز بہت دیمے سے آواز کہنا بلکل اس پسٹ ہے بہت دیمے سے نکلتی ہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بھاجہ پائی ہو کانگریسی ہو کوئی بھی اگر جبرن کسی کا در پرورتن کراتا ہے تو اس کے اقلاق سکت 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 لیکن صبح دائم وعیہ کرانا سرکار کا پہلا دائیت ہے یہ سرکار جی کی سرکار نہیں ہے جس میں سب یوجنہیں بند کر دی گئی تھی یہ یوجنہیں وہ ہیں جو جنتہ کے لیے سعودے سے انپورنا یوجنہ آپ دیکھیں کہ پانچ روپے میں بوجھن کی ہوگتا ہے سوال 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 جس کے تحت اس کو کیا جاتا ہے میں آپ کا سوالی سرد جی کی طرف لے کے چلوں گا سرد جی جب اتنی ساری سبیدھائیں ہے جیسا درگیش جی کہہ رہے ہیں سرکار میں یہ گریبوں کے لیے تمام طرح کی آپ چاہے انپورنا یوجنہ دیکھ لیجئے یا اب تو ایسی تمام یوجنہ ہے لادلی لچمی یوجنہ لیکن سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ لادلیا جو ہماری ہے میں کسی بھی دھرم یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہاں جا کر اب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یدی صدہ کانڈ بھی جو دیکھیں گے تو اس میں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ وہ بچے نہیں ہے جو پڑھے لکھے نہ ہو کوئی انجرنگ کر رہا ہے کوئی ایم بی اے کر رہا ہے بابجود اس کے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ دھرم پر آپ دوسرا نام بدل دیجئے تو کیا یہ سمجھ نہیں آتا یہ سمجھ میں سمجھ پانے میں دیری ہو جاتی پہنچتے پہنچتے اس میں اور پھر یہ مسئلہ دوسری طرف چلے آتا ہے دیکھیں منو جی بہت گہرا سوال ہے کیونکہ مدی پردیش میں بھی جو دو تین ماملے جس کو لے کر ہم اس ڈیبیٹ میں گئے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا ماملہ نہیں ہے جو مری سے جڑا ہو یا وہ گریبی سے جڑا ہو کہیں پرلوبھن کا ماملہ ہے کہیں دھمکانے کا ماملہ ہے کہیں چھڑچھاڑ کا ماملہ ہے اور یہ سارے ماملے کسی بھی طرح کی اور آج کے دور میں میں نہیں کہتا کہ سرکار کسی بھی پارٹی کی ہو یہ اس کی پرائیورٹی ہے کہ سماج کے ونچت ورگ کو کم سے کم ایسی استھیتی تو اس کے سامنے بلکل نہ رہے کہ وہ اس کے گھر میں اناج بھی نہ ہو سرکار بی جے پی کی ہو کانگریس کی ہو کانگریس کے سامنے من ریگا جیسی یوجنا شروع ہوئی جس کو بی جے پی نے بھی آگے بڑھایا بی جے پی کے سامنے کوویڈ کے چلتے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے قریب قریب اسی فیزدی ایسے لوگوں کو جن کو اس کی ضرورت ہے انہیں اناج کی آپورتی نرنتر سرکار نے کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھکمری ایک بڑا کارن ہے اسی کے دشک تک نبے کے دشک تک دور ونواسی صدور انچلوں میں اس طرح کی خبریں ہم کو ملتی تھیں کہ کہیں نہ کہیں جن جاتی سمدائے کا اس کو پربھاؤں میں لے کر یہ کوششیں کی جاتی ہیں اب پرشن یہ سب سے بڑا ہے کہ جو آپ نے اٹھایا کہ بھارت ایک ہیٹروجنس سوسائٹی ہے ایک بہو جاتی ہے بہو بھاشی ہے بہو بولی والا ایک سماج ہے اور اس سماج میں اب ہم لڑکے اور لڑکیاں اب نوکری کے لیے سکشا کے لیے سمان اوسروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میں لڑکیوں کی وشش روپ سے بات کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک ہماری پارمپری کے ایک دھانچہ جو ہم نے اسی کے دشک تک یا نبے کے دشک تک دیکھا جب صدور منڈلا کی ایک لڑکی کو بھوپال بھیجنے کے لیے اس کا پتا بہت جھجکتا تھا لیکن آج یہ اس تھی ہے کہ وہ لڑکی اکیلے منڈلا سے بس لے کر آتی ہے یہاں ہوسٹل میں رہتی ہے اور اس کے پاس موبائل ہے اور نشط طور پر یہ جو کھلاپن ہے یہ بھارتی سماج کے لیے ایک چنوٹی بند کر بیا ہے جس ہتیاکان سے آج پورا دیش دہلا بھی ہے اور چرچہ بھی کر رہا ہے وہ بھی اسی کا ادارن ہے کہ ایک لڑکی اس کا ادھیکار ہے بالک ہے وہ کرتی ہے کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رہوں گی اس کی کیا جاتی ہے کیا مذہب ہے مجھے کوئی مطلب نہیں پتا شبد بھی ہوتے ہیں لیکن وہ رہنے چلی آتی ہے اب اس کو لے کر سب کے الگ الگ نظریے ہو سکتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس بہو جاتی ہے بہو بھاشی ہے سماج میں دھرم گروہوں کی چپی بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے شرچی اس میں ایک سوال اور ہے جیسا آپ کہہ رہے تھے بات دھرم کی نہیں ہو رہی مالی جہ کسی فہیم نام کی بیکتی نے کسی صدہ نام کی لڑکی سے لف کیا پیار کیا جو بھی ہے جسے اولپ جہاد کا نام دیا جا رہا لیکن ایک ایسا بیکتی جو روحیت ہو جائے فہیم سے روحیت بن جائے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی کو یہ سمجھنا آئے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے آخر یہاں تک پہنچنے میں کہاں دیری ہوئی دیکھیں یہاں سمجھنے کی بات محتوپون یہی ہے کہ یہ معاملے اگر مذہب اور دھرم کی طرف چلے جائیں گے تو بہت مشکل پیدا کریں گے اور اس میں سمودائیوں کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو لوگ بہت کھل کر سنتے ہیں اپنے اپنے سماج کے دھرم گروہوں کی میں پھر کہوں گا کہ اس میں نشط طور پر چاہے یہ وشہ ہندو سناتن پرمپرا سے جڑے دھرم گروہوں اسلام سے جڑے ہوں یا کرسچینٹی سے جڑے ہوں آپ بھارت میں رہ رہے ہیں بھارت کی ریتی نیتی کو ہم سب کو آدھر سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ہم صدیوں سے ساتھ رہنے والی ایک سوسائٹی ہیں لیکن اگر اس سوسائٹی میں کچھ بھی بھارت گلت فہمی گلت دھارنائیں اتپن ہوتی ہیں تو بڑی چنوتیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ان کو میں پھر کہوں گا کہ آپ قانون جیسا درگیز جی بھی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں سہمت ہوں کہ قانون بنا کر اور کٹھور کرا کر اب تو ہم سمان ناغرک سہیتہ کے بارے میں بھی سن رہے ہیں اور جس میں مکھے ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ دیش کے سبھی سماج وہ کسی بھی دھرم کے انویائی ہوں ان کے لیے ویواہ اور اس طرح کی تمام ایک ہی قانون ہوگا اس کو لے کر جی جی تو یہ بڑی مہتپورن چیزیں ہیں آخر ہمیں قانون سے اگر ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سوال بنا بھی رہ سکتا ہے کہ کتنا ایڈریس کر پائیں گے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے سوال سربا جی آپ کے پاس پہلے اس لیے آ رہا ہوں میں کی بات آپ سے ہی ختم ہوئی تھی بات یہ ہے کہ ہنیب یدی اکچھے اکچھے سے ہنیب بن جاتا ہے تو جس بیقتی کے پاس پہنچا جنہوں نے بھی ایسا کرتے کیا وہ کوئی بھی دھرم کا ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ اس دھرم سے تو یہاں جب وہ پہنچتا ہے تو کیا ہم اس طرف چلے گئے آپ کی یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ اکچھے ہیں مدبنیا یہ مدب دیس ہے مدب دیس کی تو پہچان اسی میں ہوتی رہی کہ یہاں سرمدر سنبھاؤ کی بات آپ بھی کرتے رہے آپ کی پارٹی بھی کرتے رہے لیکن یہاں جا کے کہاں بگڑا اور پھر یہی مسئلہ جا کے بحث کو گرم کر دیتا ہے دیکھیں یہاں بات کی جائے تو نہ تو بھاجہ پا کی بات ہے نہ کانگریس کی بات ہے یہاں بکرت مانسکتہ کی بات ہے اور اس مانسکتہ کو دور کرنے کے لیے جیسا سر جی نے پہلے کہا میں اتفاق رکھوں گا اس سے پورا ہنڈیٹ پرسنٹ رکھوں گا کہ لوگوں میں جاگرکتہ آنی چاہیے جاگرکتہ آنے کے لیے سرکار کوئی جاگرکتہ چلا ہے اس کے لیے کوئی بجر آبنٹر ہو پھر کوئی گھپلا ہو یہ نہیں ہو ہم چاہتے دھرم گروہ اکھٹے ہو ہم چاہتے بیدوان لوگ اکھٹے ہو ہم چاہتے بیچارک اکھٹے ہو یہ سارے لوگ اکھٹے ہو کہ اس طرح کی لوگوں میں جاگرکتہ پیدا کریں کہ اس طرح کی کوئی افدارانہ کسی کی بننا پائے اور کوئی جبریہ کسی کے ساتھ کرنا پائے تو یہ کیوں اس میں ایسا نہیں ہو جاتا کہ دونوں دل تھوڑا آگے پڑھ جائے بھارتی انتہ پارٹی ہمیں سا چاہے لب جہاد ہو چاہے تین طلاق ہو چاہے رام مندر ہو چاہے مسجد کی بات ہو یہ بورٹ بینک تلاستی ہے اس میں لیکن کونگیس اس سے بلکل بھائی بھائی کی طرح رہو لیکن جو بھائی بھائی کی طرح رہو لیکن جبریہ کوئی کسی کے دھر پر کسی بھی طرح کی رہو ٹپڑی کرے اور جبریہ کسی دوسرے دھر کی ایجنڈا ہے دیبیٹ کا بہت اچھی آپ نے پہل کی اس چیز کو کیونکہ بنسل صدیو سے ہی جن سروکار کے مدے اٹھاتا آیا ہے اور آج بھی نشت روپ سے یہ جن سے جڑا ہوا ماملہ ہے پر اس کو کہیں راجنیتک رنگ دینے کا ہمارے کانگریس کے بلکل بلکل ہرگز نہیں ابھی ابھی بلکل نشت روپ سے کوشش ہرگز نہیں پر اس کس میں اس میں نہیں نہیں اس میں نہیں کیونکہ چونکہ کارن یہ 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 ایک وشیش سر کے لوگوں کے راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں یہ ٹکڑا ٹکڑا گین کے سمردک لوگ ہیں اس لیے ان کو دکت آتی ہے اس لیے آپ راجنیتک کیا ہوتا راجنیتک کشمے سے پر شرد جی نے شرد جی نے اچھی اچھی اور درسل کو بات کر دیجئے تو نشت روپ سے نشت روپ سے آج کی جو بحیث ہوتے وہ سار تک ہوتی وہ درشک دیکھ رہے ہیں بنزل کو بنزل کو جو آپ درشک دیکھتا وہ نشت روپ سے یہ کہیں گے ایک چیز کو بلکل اچھا نہیں مانیں گے سب رہاں پر شرد جزیز کو بلکل اچھا نہیں مانیں گے کی آپ تھی اچھی سار گوریت بحیث آپ نے راجنیتک چشمے سے اس کو دیکھنے کا کام کیا ارے یہ دھرمانترن کا وشہ ہے پریم نشچے لے اس کو اس کو کیوں کسی چیز جھوٹ میں کیوں پرلوبن میں کیوں کسی اور انیت چیز میں لے کر جا کر اپنی آئیڈنٹی چھپا کر اس چیز کو ہم کریں اس کو روکنے کے لیے نشت روپ سے جو شرد جی نے بات کئی دھرم گروہوں کو آنا چاہیے دھرم گروہ سبھی سماج کے آئے اور میں تو شرد جی سے دھرم گروہوں کو بٹھا کر اس مسئلے کو بھی لے کر آگے بڑھنا چاہیے جہاں جہاں پہ لگتا ہے سرکار تو اپنے سخت سے سخت قانون بنا رہی ہے آٹھ سالے آٹھ کرو جنتا کی چنٹہ اگر کوئی کرتا ہے تو ماننی ہے مکہ منتری شیوران جی کرتا ہے شرد جی آپ نے ایک ایک چیز کی طرف بہر اشارہ کیا تھا کہ کئی ایسے بچے ہیں جو چھوٹے سہروں سے پہنچ رہے بڑے سہروں کی طرف اور ہر ہاتھ میں موبائل آپ کو دیکھ جائے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ نہیں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بنا بھی ادھورہ ہے وہ بچے جو پڑھنا چاہے تھے وہ موبائل پہ بڑے تمام سارے گجٹ دیکھنا چاہے تھے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہے تھے لیکن کیا اس میں جو بھی ابھی بابا کہے کوئی بھی وہ میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے کیا ابھی بابا کی جو بھومی کا ہونا چاہیے وہ بھی کہیں ایسی ہو رہی یا تو وہ بولنے میں سکچم نہیں ہے یا ان کی مجبوری بن جاتی سماج کا جو بھی ٹیچنگ ایلیمنٹ والا جو بھی ورگ ہے چاہے وہ پیرنٹس ہو سکشک ہو یا سماج ہو ماف کیجے گا میں کہوں گا تینوں کرپٹ ہوئے ہیں تینوں کہیں نہ کہیں اپنی پٹری کو چھوڑ چکے ہیں سکشا پرانالی یہ نہیں بتا رہی ہے کہ پریم کا واسطتویک ارث کیا ہے چھبیش ٹکڑے کرنا کیا یہ پریم ہے کیا اس طرح سے پریم کیا جاتا ہے کیا پریم کا آرث یہی ہے کیا نسوارتھ پریم کی وہ باتیں جن کو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں کیا وہ پریم سماپت ہو گیا ہے پھر دو مہت مہتپون بات ہے کی اسلام ہو یا سناتن پرمپرہ ہو یا کرسچینٹی ہو یہ کہاں سے یہ تھوٹ کسی دھرمگرو کے وہ کسی بھی اس طرح پر ہو کیسے من میں آ جاتا ہے کی یہ ایک ایسا کام ہے جو اچھا کام ہے اور اس کی آلوچنا اگر اکشے کو فہیم بنایا جا رہا ہے تو اسی دھرم کے ویدوان سامنے آ کر ان امام صاحب کی مجمت کر سکتے ہیں کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں دھرم کو لیکن یہ بات اگر سناتن پرمپرہ سے کوئی کہے گا یا کرسچینٹی سے کوئی کہے گا تو آرث کا انرث ہو جائے گا تو کچھ چیزیں دھرم گروہوں کو سمالنی ہوں گی انہیں اپنی چپی توڑنی ہوگی انہیں یہ ڈر اور یہ چنتہ دھرم کا مطلب ہے داریتی دھرم وہ دھرم جو ہمیں منشتہ سکھا ہے اور سبھی دھرموں کا سار یہی ہے لیکن ہم میں پھر کہوں گا کہ سبھی کرپٹ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے سماج کی یہ چنتہ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے ملو جی بلکل یہ بہت اور چنتہ والی بات بھی ہے اور اس چنتن پر چنتہ کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو بھی پڑھے گی جن تین لوگوں کا شرط جی کر رہے تھا آپ کا بہت دھنیواز شرط جی آپ جڑے ساتھی سودیش جی درگیش جی لیکن مددیش ہی نہیں ہم پورے دیش کی بات کر رہے ہیں جہاں اس طرح کی مسئلے سامنے آ رہے ہیں سرکار نے کانون بھی کڑا بنایا پر کانون کڑا بنانے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ کہتے ہیں ڈھائی اکھر پرائم کا لیکن یہاں بات پرائم سے ہوگی اور پرائم جو انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ ڈیمانڈ آپ نے پوری کر دی اور ڈیمانڈ میں کچھ اور بھی سامنے آ گیا تو سمجھنا پڑے گا سمیں سمیں پر آپ کو لیکن وہ teaching وہ گروہ انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہوگی اور خاص کر وہ دھرم گروہوں کو کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے دھرم کے بیکتی کو نیا دھرم آپ بتا دیں یا اس کو اس دھرم کی طرف موڑ دیں مدھ پیدیش تو کم سے کم ایسا نہیں کہتا ہے تو ہم امید کریں گے کہ اس پر بحث گرم نہ ہوتے ہوئے اس پر ایک بحث اس بات کو چھڑنا چاہیے کہ سب لوگ مل کر اس کا کوئی راستہ نکالے مجھے دیجئے اجازت بنے دیجئے بنسلیم پر نمشکر